اسلام علیکم بی باس خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں جہاں بھی رہے ہیں تو اللہ اللہ ہم سب کو اپنے افض و مان میں رکھیں شروع کرتے ہیں آج میں نہاری بنا رہی ہوں مطن نہاری تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آئل ایک کپ ڈال رہی ہوں نہاری میں آئل زیادہ جاتا ہے اور ہاف کپ میں آبرا آئل گرم ہو رہا ہے یہ میں پری ہیٹ کیا ہوا ہے پہلے سے تو بھی میں یہ گوشت ہے میرے پاس ایک کلو تو یہ مکس ہے یہ بغیر ہڈی کے بھی ہے اور ہڈی والا بھی ہے تو یہ میں استعمال کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو اس کو براؤن ہونے تک میں پھائی کروں گی اور بیوچ اس طرف میں ایک پین رکھتی ہے اس میں میں ایک کپ جو ہے وہ میں فائل ڈال رہی ہوں اور اس میں ایک بڑا پیاز ہے وہ میں نے کٹ کے رکھ لیا اس کو میں تھوڑا لائٹ براؤن کروں گا تو پھر آپ سے ملتے ہیں بیوچی دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئے میرے پیاز اور یہ تین ٹیبل سپونڈ ادرک اور لسن کا پیازتے ہیں آپ یہ میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سو پانی لائے ہوں لگتا ہے نوڈ رکھ تو اسی طرح زیاد رب ہوئی بیوچی دیکھیں یہ کچھ نیہاری کے نسالیں ہیں جن سے ٹیسٹ بلتا ہے ڈیڈ ٹیبل سپونڈ سونف ہے ایک ٹیبل سپونڈ دھنیا ہے اور چھے ادد کھاٹموں میں یہ گرین والی اور لاؤنگ ہے تقریباً چھے ادد اور سینیمن ہے تین ٹکڑے اور ایک ٹی سپونڈ یہ کالی میرے چھے اور بادیان کے دو پھول ہیں چھوٹے والے یہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہوا تھا یہ بھی میں نے ساتھ رکھے ہیں یہ مسالیں ہیں اس کے یہ جویتری کا پھول ہے اور ان سب مسالوں کو میں ابھی پیسوں گی جب شامل کروں گی اس میں تو میں آپ کو پاہوں گی بیوچی دیکھیں یہ مسالیں ہیں جو میں ابھی شامل کر رہی ہیں لال میرچ ہے ٹیبل سپون ٹیبل سپون ہی نمک ہے اور ٹیبل سپون ہی کشمیری لال میرچ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے اور ٹی سپون جو ہے زیرہ یہ کٹوہ زیرہ اور یہ سونڈ ہے یہ بھی ٹی سپون ہے تو یہ سارے مسالیں میں اس میں لسن پیاز اور درکھ بغیرہ جو ہے ان کو میں نے اچھی طرح فرائے کر لیا تو اپنا یہ مسالیں اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اور ان کو میں اسی طرح بھونتے ہوئے تھوڑا سا پانی ڈال کے دو تین دفعہ میں بھون ہوں لیوز یہ میں بھول گئی تھی ٹاٹری ہے ہاف ٹی سپون یہ سب سے مسالات میں ہے یہ میرا اچھی طرح بھون گیا میں نے دو تین دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی اس کو اچھی طرح بھون گیا اب میں اس میں یہ ہاف کپ دری دھل رہی ہوں پھرا سب چاہ لوں گی کیونکہ یہ زیادہ ہے اس کو بھون لے تھی دیکھیں گوشت جو ہے اچھی طرح براؤن ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے تو مسالہ میں نے پیس لیا اور اس میں سے دو ٹی سپون میں رکھ لوں گی باقی میں سارا ڈالوں گی یہ دیکھیں اسے ڈال میں مسالہ میرا اچھی طرح سے بھونی گیا اب میں اس پہ یہ ڈال دیں بسم اللہ بس اتنا سارا ڈالوں گی باقی سارا ڈالوں گی اس کو بھی ساتھ مکس کر لیٹھیں بس اتنا سارا ڈالوں گی تھوڑا سا پانی ڈالوں گی بس اتنا سارا ڈالوں گی بس اتنا سارا ڈالوں گی بہت اچھی طرح سے بھون گیا اب میں اس میں گوشت میں اس کو شامل کروں گی بسم اللہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مکس کریں گی کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے بنی ہوئی ہیں پکی ہوئی ہیں بس اس کو مکس کریں گی بیوز صاحب یہ میرا تین گلاس تھا جو ہے نا ہمارکہ ہے تو میں اس میں تقریباً دو میں ایک اور ڈالوں گی اور ایک گلاس اور ڈالوں گی ایک گلاس اور ڈالوں گی بیوز یہ دیکھیں سات گلاس میں نے اس میں پانی جو ایڈ کر دی ہے تو اب میں اس کا ڈکن بند کرتی ہوں تو پھر ملتے آپ سے فلیم جو ہے اس کا پہلے میں ہائی رکھتی ہوں پھر جو ہے وہ تھوڑا کم کر دوں ایک دفعہ عبال آج آج کی رسپی تیار ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی گی لیکن میں ایڈ میں آپ کو دکھا نہیں سکی میں نے چار ٹیبل سپون جو ہے میں نے لیدہ لے کے اسے پانی میں گول کے تو پھر اس میں تیار ہوئی تو ڈال دیا تھا اور پہلے میں نے تیل اوپر سے انکار لیا تھا اور جب وہ پکتی ہے تو پھر دوبارہ میں نے تیل جو ہے اس میں ڈال دیا تھا تو بہت مزے کی بنی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی اور آپ بلو ٹرائی بھی کریں گے اگر آپ کو میری رسپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ آپ کا حمید ناصلو اللہ حافظ